اور اگلی بڑی خبر دیشکی رازدانی دلی سے دلی میں یمونہ ندی کا تباہی والا تیور دیکھنے گمل رہا ہے تصویروں کے ساتھ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ دلی میں مشکلیں کیسے بڑھتی جاری ہیں لیکن آلات کو ذرا آکڑوں کے ذریعے سمجھئے یمونہ کا جلستر بدوار رات دس بجے تک دو سو آٹھ دشملہ شونے پرانچ میٹر پر پہنچ گیا جو کی سامانیے سے بہت زیادہ ہے رازدانی کے کئی علاقوں میں بار کا پانی غص چکا ہے وزیر آباد میں سگنیچر برچ کے پاس ایک پورا کا پورا گاہ وڈوبنے کی خبر ہے یہ دلی کے علاقوں کے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آن طور پر بارش میں اتنی برسات نہیں ہوتی ہے دلی میں اور اس بار بھی دلی کی ایستیتی دلی میں ہوئی بارش کو لے کر نہیں ہے بلکہ ہتنی کنڈ بیرا سے جو پانی چھوڑا گیا اور اس کے چلتے جو یمونہ ندی کا جلستر بڑھ رہا ہے گھس چکا ہے اور لوگوں کو کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر لوگ جو ہے اسی پانی کے بیچ سے گزرنے کو مجبور ہے یہ دلی کے کشمیری گیٹ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کشمیری گیٹ جہاں پر آئی ایس بی ٹی بھی ہے یہ ریائشی لاکہ ہے اور یمونہ سے یہ کافی دور پڑتا ہے لیکن یہاں پر بھی پانی جو ہے وہ کس طرح سے گھس چکا ہے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لوگ اس کے بیچ سے ٹرول کرنے کو کیسے مجبور ہے وہ ذرا گاڑی کو دیکھئے اگر آپ تار کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے چکے پوری طرح سے ڈوب چکے ہیں اور لوگ یہیں سے ٹرول کرنے کو مجبور ہیں یہ ستیتی کب تک بنی رہے گی یہ سوال بڑا ہے لیکن اس پر آلہ پرشاستن کی نظر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور تصویریں اور آقی میں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے دلی کو لے کر کیا ستیتی ہے دلی والوں کو کتنا سافدان رہنے کی ضرورت ہے ہر جانکاری ٹائمز نامنا بھارت آپ کو دیکھائے گا فلال وقت ایک دیکھتا ہے